اگر آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور آپ بھی بہت اچھے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک اور بہت ہی جنرل ٹاپک پر بات کریں گے ڈاکز کی ہیلتھ اور ان کی ڈائیٹ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں میں اپنے کچن کے اندر جو میرا فریج ہے اس کے اندر روز مرہ کی سبجی کیونکہ دیکھیں سردیاں شروع ہو گئی ہیں اکٹوبر کا موسم ہے فریج ویجیٹیبل سانے لگی ہیں لیفی ویجیٹیبل سانے لگی ہیں تو میں اس کو ویک میں ایک سے دو بار خریدتا ہوں اور ان کو چاپ کر کے سٹور کر لیتا ہوں تاکہ مجھے روز نہ اس کو کاٹنا پڑے تاکہ میں آسانی سے یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس میں جو نون ویج ہوتا ہے وہ بھی فریجڈ فارم میں ہوتا ہے دیکھیں اس فریجڈ کے اندر میں نے کچھ رکھا ہوا ہے جو ایک سے دو ٹائم کا ہے اس کے اندر میں نے جو اس کا جوس ہے جو اس کا براث ہے اس کو الگ سے جمعیا ہوا ہے جو وائٹ وائٹ پوشن ہے یہ فیٹ ہے اور جو نون ویچ ہے وہ الگ سے ڈرائی کیا ہوا ہے میں نے اس کا جو براث اور جو اس کا جوس ہوتا ہے اس کو میں الگ سے کرتے ہیں کیا کی یہ جیادہ لمبے ٹائم تک چل سکے اور اس کے علاوہ جو ہم چیز اس میں ڈالتے ہیں وہ ہے دال ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں مکس دال مکس دال کے اندر بہت ساری دالیں آتے ہیں لائیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر نا دیکھئے مسور کی ڈال ارد کی ڈال چنے کی ڈال مون کی ڈال بہت ساری ڈالوں کا مکشر ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کے اسپاس مل جائے گا اگر مارکٹ میں آپ پوچھیں گے مکس ڈال چاہیے تو وہ آپ کو بتا دے گا یا پھر آپ خود بھی خرید کے مکس کر سکتے ہیں تو کئی طرح کی ڈالیں ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے پروٹین تو ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کو بھی میں اکھٹا کھریدتا ہوں اور میں نے اس کا ایک ناب بنایا ہوا ہے ایک کٹوری بنائی ہوئی ہے تو ہم جتنا فوٹ دیتے ہیں اسی کے انسار اس کو بھی ڈالتے ہیں کھانے کے اندر اور دیکھیں یہ لیفی ویجیٹری رکھی ہوئی ہیں آج کی جو ہمیں ڈال لی ہیں کھانے کے اندر اور اس طرح کے کنٹینرز ڈیوز کرتے ہیں ہم جس کے اندر ہم رائس سٹور کر کے رکھتے ہیں کیونکہ کوکنگ کے لیے کم سے کم نہیں ہے تو بیس کلو رائس آپ کو کچھن میں رکھنا پڑے گا باقی رائس آپ نے خریدا ہے وہ الگ رکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ خریدا ہوا ہے رائس تو اس کی بوری جو ہے یہ ہاف ہو چکی ہے تو اس لیے کہ کچھن میں ہی رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ دلیا دیکھیں دلیا بھی سٹور کر رکھا ہے ہم نے اور دلیا چاوال کے پروپورشن میں کم ڈالتا ہے یعنی اگر تین پروپورشن چاوال یوز کر رہے ہیں تو ایک پروپورشن میں ہی آپ دلیا ہی یوز کریں گے اس کے بعد میں ہم چلیں گے اپنے اوپر ڈاکس کو فیڈ کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپری برڈز دکھا دیتا ہوں میرے پاس بہت اچھے سندر برڈز ہیں یہ ہیں ایفریکل لیو برڈز الگ الگ کلرز میں ہیں میوٹیشنز میں اور نیچے ہیں بجریز تو ان کو بھی دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے یہ بڑی لیوری رہتے ہیں ان کے آواز سنکے نا ایسا لگتا ہے جیسے کی اکتم بہت ہی اچھا اس طرح کا فیلنگ آتی ہے جیسے ایوریتنگ اس اوکے یہ گھر کے در بہت خوشنوما ماحول بنا کے رکھتے ہیں ان کے آواز جو شرپنگ کے آواز ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت وائبرین کلرز کے ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کا ایک سیٹ اپ میں اپنے چھت کے اوپر بھی کرنے والا ہوں جہاں پہ ہم لوگ پیجینس رکھیں گے الگ لگتا رہ کے کبوت رکھیں گے میں نے پہلے رکھے ہوئے لیکن زیادہ بیسی ہونے کی وجہ سے میں نے وہ بہت دن تک نہیں کیریان کیے لیکن اب میں دیکھئے آپ دعا کیجئے کہ میرا وہ شوق پورا ہو جائے اور میں اپنے پیجینس کو بھی رکھ سکوں دیکھیں ان کا ایک چھوٹا سا برڈ بھی ہے جو ابھی انہوں نے اس کو ریز کیا ہے بہت خوبصورت ہے اور دیکھیں اس کے باہر میں جو ہمارا ایریا ہے یہ بہت گرین ایریا ہے اس کے اندر بہت سارے پلانٹس لگے ہوئے تو ان کو ایک چھایا بھی ملتی ہے وینٹیلیشن بھی ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں آئیے ہم اپنے اوپر والے پورشن میں آگئے ہیں جہاں پہ میں اپنا بلک میں نون ویج سٹور کرتا ہوں یہ کم سے کم دس سے پندر دن چلنے والا نون ویج ہوتا ہے کچھ نون ویج ہم نیچے رکھتے ہیں اپنے نومل فریج میں اور یہ جو مین جو نون ویج ہے وہ ہم یہاں سٹور کرتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں ایک ٹرے رکھی ہوئی ہے کم سے کم اس میں تین سے چار کلو نون ویج آتا ہے ڈرائی کیا ہوا ہے ساتھ میں اس کے براث رکھا ہے جوس رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے فریز کیا ہوا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو نکالتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں براث کے کیونکہ ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے فریج میں جبنے کے بعد میں اور ہر بار جب بھی ہم نون ویج دیتے ہیں تو اس میں ملا کے دیتے ہیں میں چھت پہ آ چکا ہوں اور ڈاغ کے بیچ میں بیٹھ چکا ہوں دیکھیں میں دو ڈاغ کو یہ الاؤ کرتا ہوں اپنے پاس میں کیونکہ یہ تھوڑے سے سینئر ڈاغ ہیں اس میں ایک ڈاغ ہے ہمارا میل لیو اور دوسری ہے ہماری فیمیل ڈیزی ان دونوں کی ایج ہے وہ پانچھے سال سے اوپر ہے تو اس لیے یہ کافی مہچور ہے میری باتوں کو سمجھتے ہیں ان کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور جو باقی ینگ فیمیلز ہیں ان کو میں پیچھے والے کی ایج میں رکھتا ہوں جو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تینوں فیمیلز یہ بہت انرجیٹک ہیں بہت جادہ پاور فل ہے تو ان کو میں بیک گراؤنڈ میں رکھتا ہوں کیونکہ ان کو رکھ کر میں کیمرہ نہیں سمجھ سکتا یہ میرا کوئی بھی ایکشن نہیں چھوڑتے اگر میں نے کوئی بھی ہاتھ اٹھایا کچھ بھی کیا تو یہ کود کے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ڈاغ جو ہیں بہت سینئر ہیں یہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے میرے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں ہاں ایک چیز اور بھی ہے جیسے کہ ڈیزی کوئی بھی ایکشن کرتی ہے یا گھرانے کوشش کرتی ہے تو میل بیچ میں آ جاتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ بلکل نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی بھی اس کے اونر کو بھونک رہا ہو یا اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو تو وہ بلکل آ کے بیچ میں آ جائے گا آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے جب بھی فیمیل نہ مجھے نہ کاٹیں کیا میں چڑھاتا ہوں تو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو میل کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے بیچ میں آ جاتا ہے وہ فیمیل سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا مطلب وہ اس اس سینس میں رہتا ہے کہ نہیں دونوں کی بیچ میں کہیں لڑائی نہ ہو جائے اس لیے وہ بیچ بیچ میں اپری پریزن شو کرتا رہتا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ میری اوپر چڑھ کے نہ مجھے سیف کر رہا ہے اور پیچھے میری تینوں فیمیل ہیں یہ تینوں میں لڑ رہی ہیں ابھی دیکھیں بریڈنگ کی بات کی جائے تو بریڈنگ میں یہ میری سکھ جنریشن ہے اور کوالٹی وائز تو یہ بہت ہی ریفائنڈ کوالٹی ہے اس کے اندر جو ان کی ہیلتھ ہے جیسے میں نے صبح ڈسکس کیا تھا ہیلتھ جو ہے سب سے ہیلتھ ہے بہت مہنگا کھانا کھلانے سے ڈاغ ہیلتی نہیں ہوتے نہ فکر کرنے سے ہیلتی ہوتے ہیں دیکھیں ڈاغ ہیلتی رہتے ہیں آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا اور دوسری بات ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا ان کے بارے میں knowledge لینی پڑے گی اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آج کل تو دیکھیں گوگل کے اوپر youtube کے اوپر کتنے سارے videos اتنے سارے information پڑی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو capsule course کر کے مطلب آپ کو capsule کی طرح information دے دیں یہ possible نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ capsule کی طرح information دیں تو اس کے لیے سامنے والے کو آپ کو pay کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے پوری زندگی کی نچوڑ آپ کو بتا سکے وہ بھی possible نہیں ہوتا ہر سیناریو میں possible نہیں ہوتا میں بہت ساری information share کرتا ہوں لیکن جب آپ کو کوئی problem ہوگی تو آپ کو اس information کے لیے کسی نہ کسی کے پاس جانا ہی پڑے گا اس سے بات کرنی پڑے گی اس کو سمجھانا پڑے گا تب جا کے ہو سکتا ہے کوئی حل نکل پائے دیکھیں کچھ problems dogs کے اندر ایسی ہوتی ہے جو doctors اس کو نہیں address کرتے کیوں کیونکہ doctors کا جو جو پڑائی ہوتی ہے وہ بیماریوں کے بارے میں ہوتی ہے رکھ رکھاؤ کے بارے میں اور باقی جنرل چیزوں ہیں اور انسائٹ چیزوں کے بارے میں breeding میں ان کو اتنی knowledge نہیں ہوتی over the years doctors کو knowledge ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ اس میں ہوتے ہیں آپ خود breeding کرتے ہیں لیکن breeding کا جو خیل ہے جو setup ہے اور dogs کی جو health ہے جنرل health ہے اس کے لئے محنت آپ ہی کو کرنے پڑے گی محنت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ dog کو جو بھی کھانا دیں خود ڈیزائن کر کے دیں time سے دیں hygienic دیں natural دیں دیکھیں ڈانویس کے اندر آپ طرح کی طرح کے soces use کر سکتے ہیں chicken use کر سکتے ہیں beef use کر سکتے ہیں fish use کر سکتے ہیں اور بھی کوئی ڈانویس use کر سکتے ہیں eggs use کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ کسی کے اندر بھی preservative نہ ہو کیونکہ وہی چیز جب آپ long term تک دیتے ہیں تب جاکے وہ accumulate ہو کے dog کے جنرل health پر اثر کرنے لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سارے dog کتنے آرام سے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں happy ہیں پیچھے females کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کتنی jolly ہیں وہاپس میں کھیل رہے ہیں temperament ان کا بہت بڑیا ہے bulmestive کا temperament اسی طرح سب ہی کے ساتھ mingle up ہونا چاہیے socialization ان کو کرانا چاہیے healthy رہتے ہیں بہت ہی balance breed ہے temperament wise آپ کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پھلیز اسے like share subscribe جرور کیجئے hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریے جو dogs رکھتے ہیں اور dogs کے بارے میں ان کو ہمیشہ پریشانی رہتی ہے کہ کوئی ان کو اچھی knowledge دینے والا نہیں ہے دیکھیں ایک breeder ہی ایسا ہے جو dog کی well being کے بارے میں diseases کے بارے میں سب سے اچھا جانتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی کوئی بھی query ہے کوئی بھی question ہے تو آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں پلیز call مت کیجئے اکثر میں بیزی رہتا ہوں thank you for watching my channel have a good day